بسم اللہ الرحمن الرحیم دو منٹ کی ویڈیو میں آپ کو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلیں لیکن آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تو آئیے ناظرین آپ کو بتاتا چلیں کہ ہوا کیا میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا میں نے نیا موبائل خریدا اور نیا موبائل جو میرا تھا وہ اوپو کمپنی کا تھا اوپو کمپنی کا تقریباً پچیس سے تیسزار کا موبائل تھا اور اس میں یہ مسئلہ آ رہا تھا تو میں بڑا پریشان ہو کہ یار یہ کیا ہوگا تیسزار روپیا تو میرا صرف موبائل کے اوپر لگ گیا اور اب اس کے لئے مائک جو نے مزید الگ سا خریدنا پڑے گا جو میرا پچھلا پرانا مائک تھا وہ کام نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر تو ایک ہفتے کی کوشش ہو کے بعد مجھے پتا چلا کہ بھائی اس کی اندر جا کے کچھ سٹنگز ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مائک بلاک ہوا ہوتا ہے تو اس سٹنگز کو اپنے اوپن کرنا ہوتا ہے ایک بٹن ہے بس اس کو ہم نے آنلاک کرنا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں اس بٹن کو تلاش کرتے ہیں کہ یہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے اور اس کو ہم کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں ناظرین آپ نے موبائل کی سٹنگز کے اندر جانا ہے اور سٹنگز میں توڑا سا آپ اس کو توڑا سا اوپر کریں یہاں پہ آرائے ساؤنڈ اور ساؤنڈ ساؤنڈ اینڈ والیومز کا جو بٹن ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس میں یہاں پہ نیچے آئے یہاں پہ آپ کلک کریں میں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں اس پہ کلک کریں اور پھر یہاں پہ نیچے ایڈ آنس کو جن آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اگر آر ٹو سلیکٹ پہ رکھیں گے تو پھر یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہوگا جو میرے پاس میرے ساتھ ہو رہا تھا آپ نے اس کو ایڈ آن پہ کلک کرنا ہے اور آپ کا جو بھی مائک ہو اب آپ کا جو ایکسٹرنل مائک ہوگا وہ استعمال ہوگا تو ناظرین اگر آپ اس ویڈیو کے ساتھ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کے اندرے ڈن لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ویڈیو کتنی مفید ثابت ہو رہی آپ کے لئے تینکس فار و آچنگ